بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ ماندوست خرید سے ہوں کہ دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات دینے جارہے ہیں جو آپ نے ہر ویڈیو کے نیچے پوچھے ہوتے ہیں دوستو موسٹ امپورٹن پروپلم جو کانڈریٹس کو آ رہے ہیں تھی اور انہوں نے جو کوسٹن پوچھے ہیں وہ اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتانے جارہا ہم سب سے پہلے کوسٹن بھائی پوچھ رہے ہیں ریٹن ٹیس کے لیے کونسی بک بہتر ہے دوستو سب سے پہلے آپ کو بتا دو ریٹن ٹیس کی تیاری آپ نے کیسے کرنی ہے دوستو ریٹن ٹیس کی تیاری کے لیے آپ کو ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ کی بکس مل جاتی ہیں کانسٹیبل کی سولجر کی دوستو جو بھی بکس ہوتی ہیں پرپریشن کے لیے ان سے جسٹ آپ کو ایک ہنٹ مل جاتا ہے کہ اس طرح کے سوالات آپ سے پوچھے جاتے ہیں آپ کو پاسٹ پیپر ان میں مل جاتے ہیں بکس میں آپ کو ایک پیٹرن مل جاتا ہے کہ اس حساب سے آپ کا ٹیس کنڈکٹ کیا جاتا ہے لیکن دوستو بکس سے تیاری کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سیم کوسٹن جو بک میں ہوتے ہیں وہ آپ سے پوچھے جائیں دوستو بکس سے جسٹ آپ کو ہنٹ ملتا ہے کہ اس طرح سے آپ نے پرپریشن کرنی ہے سو دوستو ریٹرن ٹیس کی تیاری کرنے کے لیے آپ کوئی بک جو ہے پرچیز کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ جو ہے اگر آپ نے بک پرچیز کرنی ہے تو آپ پر ڈوگر والوں کی بک پرچیز کریں ڈوگر والوں کی سلام آباد پولیس کے کانسٹیبل کی تو اس سے یہ ہے کہ آپ کو ایک ہنٹ مل جائے گا اس طرح سے آپ نے ریٹرن ٹیس کی تیاری کرنی ہے اس کے بعد دوستو آپ نے ان ٹوپکس کو جو ہے جو بھی پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ کو ڈاٹا ملتا ہے وہاں سے آپ ریٹرن ٹیس کی تیاری کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو کوسٹن تو حیرت نہیں ہے یہ تینکیو جو آپ یہ جواب ہو رہے ہیں کہ آپ خود ریٹ کر لی جائے گا اس کے بعد اینٹی ایس ہوگا یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ریٹرن ٹیس جو ہے وہ اینٹی ایس لے گا یہ میرے بھائی ابھی کنفرم نہیں ہے کہ اینٹی ایس لے گا اس کے بعد جی زبردست تینکیو تینکیو میرے بھائی اس کے بعد یہ نیچے کوسٹن ہے اچھا سر اگر ایفی ڈیویٹ میں گلتی ہو تو پھر کیا ریلیکسیشن ہوگی کیا اب یہ کافی زیادہ دوستوں کو پرشانی آئی ہے ڈومی سائل اپلوڈ کرنے میں سند اپلوڈ کرنے میں اور یہ ایفی ڈیویٹ بعض ایسے دوست ہیں جنہوں نے سند کی جگہ ڈومی سائل کی جگہ ایفی ڈیویٹ کے جگہ اپنی پاسپورٹ سائز ایمیج ہی اپلوڈ کر دیا کیونکہ انہوں نے پتہ نہیں تھا یا پھر کچھ نیاز سے سمجھو گے یہ فیرمیلٹی ہے تو ہم اپلوڈ کر دیتے ہیں دوستو اب یہاں پر کیا سین ہے جب آپ کی اپلیکیشن جو ہے یعنی کہ اپلائی کی ڈیٹ ختم ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے یہ اپلیکیشن کی سکرونٹی ہوتی ہے ویریفکیشن ہوتی ہے جو جو ڈیٹا آپ نے سینڈ کی ہوگا اس کے سکرونٹی ہوگی ٹھیک ہے آپ جیک کیا جائے گا اس میں آپ کے جو آپ نے ڈومی سائل سینڈ کیا ہوگا اس میں آپ کا نیم آپ کا سین اسی اور آپ کا جو ہے ایڈریس یہ چیزیں جو ہوتی ہیں مین ہوتی ہیں ان میں آپ نے غلطی وغیرہ نہیں کرنی ہوتی اور اس کے بعد جو ڈیٹا آپ کا تھا اس میں آپ کے مارکس وغیرہ اور اس کے بعد دوستو یہ جو بھائی نے کوششن پوچھا کہ اس میں غلطی جو آپ نے کیا اس میں کوئی ریلیسیشن ملے گی تو یہ آپ دوستو ڈپارٹمنٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے اس بارے میں میری جو اپنی رائے وہ یہ ہے کہ اگر آپ آپ سے نہیں غلطی ہوئی کافی زیادہ دوستو سے یہ غلطی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ اگر اتنی اشار ضرورت ہوئی تو وہ جب آپ فیزیکل کے لیے جائیں گے وہاں پہ آپ سے جو ہے نا یہ علیدہ سے پھر بائی ہینڈ لے سکتے ہیں افیڈیوٹ ٹھیک ہے اس کے بعد فی کتنی لیں گے تو دوستو ابھی فیزیکل تک جو ہے نا کوئی فی یہ نہیں لے رہے آپ سے اگر ہوگی بھی تو یہ آپ کی اپلائی کی لاسٹ ڈیٹ کے بعد جب فیزیکل کا پروسیجر شروع ہو گا ہو سکتا ہے بولیں کہ آپ نے جس ٹیسٹنگ ایجنسی کو انہوں نے جو ہے کونٹیکٹ دیا اس کی ویب سیٹ پھر آپ کو یہ سلیف سے پروائیڈ کریں اور کہیں گے ان کو جو ہے آپ ہی پی کریں اس کے بعد دوستو یہ جو ہے یہ کوئیشن اس کے ریلیٹر نہیں ہے اس کے بعد ہم نیکس جاتے ہیں جی بائی چیسٹ اس میں تین تیس چونتیس ہو گئی اور ریٹرن ٹیس پنجاب پلس والی بک سے تیار کر سکتے ہیں میرے بائی چیسٹ جو ہے تھرٹی تری انچز نار مرہ رہا ہے اور 34.5 انچز جو ہے ایکسپنشن کے ساتھ ہے ٹھیک ہے یہ کلیر ہوگی اس کے بعد پنجاب پلس والی بک سے تیاری کر سکتے ہیں میرے بائی ان کا پیٹرن جو ہے یہ ٹیسٹنگ ایجنسی کے مطابق ہوگا میں ان کے انٹیس لیتا ہے تو اس کا انٹیس کا الہدہ پیٹرن ہے اسی طرح کوئی اور ٹیسٹنگ ایجنسی لیتی ہے تو اس کا اپنا سیپریٹ سے پیٹرن ہوتا ہے تو دوستو آپ نے پرچانی ہونا وہ ہم آپ کو لمہ بلما گائیڈ کریں گے اس کے بعد ہے جی اپلائی کرنے کا لنک وہ آپ کو مل گیا ہوگا اب بات کر لیتے ہیں یہ نیکس قویسٹن کیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اسلام آباد پولیس ہے یہ جن بندوں کو برتی کرتی ہے ان کی ریائش کھانا پینا اسلام آباد پولیس کی طرف سے ہوتا ہے نہیں میرے بھائی یہ انہوں نے جو ہے نا ریائش وغیرہ آپ نے خودہ رہن کرنے ہوتی ہے اور یہ ریٹن ٹیسٹ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ ہمارے ریٹن ٹیسٹ ہیں میرے بھائی آپ کو میسیج آ جائیں گے اس کے بعد یہ ہے جی بھائی میں لاہور سے فاہد ہوں بھائی پنجاب پولیس میں جو آب کمنگ جابز ہیں یہ اچھا اور کوششن پوچھ رہے ہیں بھائی اس کے بعد سر ٹیسٹ کا یا فیزیکل کا آپ ورڈس ایپ پہ بتائیں گے میرے بھائی آپ نے جو ریجسٹریشن کے وقت نمبر دیا تھا اس پہ بتائیں گے ورڈس ایپ پہ نہیں وہ آپ کو بتائیں آپ ان کی گر فرنڈ ہیں جو آپ کو ورڈس ایپ پہ بتائیں گے سوری یار میرا تھوڑا سنا گلہ خراب ہے اس کے بعد جو ہے بھائی میں نے آرمی میں اپنا آن لین ریزلٹ دیکھا یہ اہوٹ آف سلیوز ہے اس کے بعد اچھا یہ کوششن ہے جی رننگ کے بارے میں بھائی پوچھ رہے ہیں رننگ کتنی ہوتی ہے اور ٹائم کتنا ہوتا ہے دوستو ڈیڑھ کلومیٹر آپ نے کور کرنا ہے ساڑھے دس منٹ میں ٹھیک ہے ڈیڑھ کلومیٹر ساڑھے دس منٹ میں فیمل سوری میل کنڈریٹس نے کور کرنا ہے اور فیمل کنڈریٹس نے ڈیڑھ کلومیٹر سولہ منٹ میں جو ہے وہ کور کرنا ہے اس بعد اثر اگر ڈومی سائل کی پک نہ اپلوڈ کرو اور فیزیکل والے دن ساتھ لے کے چلے جائیں اچھا یہ ان کا کوششن یہ ہے کہ اگر ڈومی سائل کی پک آپ نہ اپلوڈ کریں اور آپ جو ہے جب آپ کا فیزیکل ہو اس دن آپ ساتھ لے کے چلے جائیں کیا ایسا ممکن ہے میرے بھائی اب یہاں پر یہ سینہ اگر آپ ڈومی سائل اپلوڈ کریں گے نہیں تو آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ سیوی نہیں ہوگی آپ اپلوڈ کریں گے تب آپ کا پرسیجر آگے جائے گا اس کے بعد جناب چلان رننگ کے بعد جمع ہوتا ہے جو پاس کر جائیں تو یہ میرے بھائی کنفرم نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی رننگ کا بڑا بتا دیں ٹائم کتنا ہوگا اور کتنے میٹر رننگ یہ اوپر ڈسکس کر دیا اس کے بعد آ جاتا ہے جی سر میں نے افیڈیوٹ فل نہیں فل نہیں کیا تھا پرابل تو نہیں ہوگی اس کے بارے میں بھی آپ کو آرڈی ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں اس کے بعد آ سلام سر و علیہ السلام سر میٹرک کی سند اگر ابھی نہ ملے تو ریزلٹ کارڈ بلکل جن کو ابھی سند نہیں ملی وہ ریزلٹ کارڈ کی میں جو ہے وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جی سر اگر اسلام آباد پولیس میں اپلائی کرنے کے بعد پنجاب پولیس میں وکنسی آئے تو دونوں میں اپلائی بلکل کر سکتے ہیں وہ اسلام آباد پولیس فیڈرل ادارہ پنجاب پولیس میں آپ الہیدہ سے کر سکتے ہیں اپلائی اور یہ نہیں کوئی بھی جواب ہو ان میں آپ سیپرر سے اپلائی کر سکتے ہیں یہ کچھ نہیں ہوتا اس کے بعد جناب یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا دوستو مزید اگر آپ کا کوئی کوئی کسٹن اس کومنٹ باکس میں پوچھ دیجئے گا اس ویڈیو کے تو انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو ریپلائی مل جائے گا یا پھر اس فارم میں آپ کو ویڈیو مل جائے گی اگر آپ کا لینٹی کوئیشن ہوگا تو دوستو ویڈیو لائک کر دیجئے گا دوستو خزار لازمی شیئر کیجئے چینل لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں ناکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ